لنڈیا ہے اج کل اے ہی موڈل آرہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِ یہ لباس پہن کر ننگی ہیں ان کا لباس ان کو فائدہ نہیں دے گا سیدہ عائشہ کے پاس صرف وہ باری کپڑے کا دوبتہ پہن کر بھتیجی آئی اور ہم تو کسی کو دین کی بات بتاتے ہوئے کیا سوچتے ہیں جی مرساہ مسئلہ تو مجھے پتا ہے لیکن دیکھئے نا اگر بتائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے دوبارہ ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے بھاڑ میں جائیں نہیں آئیں گے جان چھوٹیں گی جو گند ہمارے گھر میں لا کے ہماری بچیوں کو خراب کرتے ہیں ایسے اپنے بھی ہوں تو ان کا آنا بہتر نہیں ہے سیدہ عائشہ نے یہ نہیں سوچا یہ بتیجی ہے ناراض ہو جائے گی ان کے لیے سب سے بڑی ناراض کی یہ ہے کہ کہیں عرش والا ناراض نہ ہو جائے مدینے والے کی مخالفت نہ ہو جائے اس کے دوبتے کو پھار کر پھیک دیا اور ان کو موٹے کپڑے کا دوبتہ مانگا کر دیا ایک دفعہ آپ کے بھائی عبد الرحمن آپ کے پاس آئے اور انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور حضرت عائشہ کے گھر سے وہ وضو کر کے نکل گئے حضرت عائشہ نے فوراں ان کو روکا کہ عبد الرحمن جلدی جلدی وضو کر کے نہ جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم کے اعواج ان کو دھونا وضو میں ضروری ہے اگر وہ سوکھے رہ جائیں تو اتنے حصے کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا جس مرائی کو دیکھتی جس غلط بات کو دیکھتی